ادھر عورت مارچ میرا جسم میری مرضی یہ کہاں کی لونڈیاں ہیں جو رب کو اکڑ رہی ہیں یہ ملک ان کا ہے جو کہتے ہیں ہمارے جسم پہ رب کی مرضی چلے گی نکل جائیں یہ لونڈیاں پاکستان سے اور بھول جائیں مارچ کرنا ایک ان کی حمایتی کہہ رہی تھی کھوٹ میں کہ پاکستان سب کا ہے اور جیسے کوئی رہنا چاہے اسے رہنے دینا چاہیے جو کرنا چاہے تو کیا تم کپڑے اتار کے چلنا چاہو تو ہم چلنے دیں گے ادھارے نوٹ کریں عورت مارچ کے نام پر بے ہیائی فراشی بدکاری ہم اس دیس میں برداشت اور سارے بولو برداشت برداشت آل یا کا ہے فیضان پاکستان آل یا کا ہے فیضان پاکستان 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 کا مطلب کیا دا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا دستور ریاست کیا ہوگا دستور ریاست کیا ہوگا یا صدیق یا علی یا حسن یا حسین یہ ذہن میں رکھیں یہ بھی کوئی دلیل ہے کہ ملک سابقہ ہے ملک کلمے کی بیس پہ بنا ہے جس نے کلمے سے ٹکرانا ہے اس نے یہاں سے جانا ہے یہ کلمے کی بیس پہ بننے والا ملک ہے یہاں کنجروں کو کھلا راج نہیں کرنے دیں گے یہ ویسٹ کے گٹروں سے نکل کر آکے پاکستان کو وائرس زدہ کرنا چاہتی ہے اپنی مرضی والوں سے پوچھو کرونا وائرس چاہیے تجھے یا اس وقت بھی اپنی مرضی کرو گے پوچھو ان سے ان کے گٹروں سے نکل کے آئے ہو کہ کیا ہوتا ہے پھر لہٰذا پاکستان اسلام اکسٹیٹ ہے شیطانوں کو کھلی چھٹی نہیں رہ سکتے یہ بیس لاکھ شہیدوں کے خون پہ بنا تھا وہ نوے ہزار پاک باز عورتوں کی عزتیں لٹی تھی وہ دو کروڑ مسلمانوں نے گھر چھوڑے تھے اور بیس لاکھ نے جاننے دی تھی پھر یہ مدینہ منورہ کی کالونی بنی تھی اور اب یہ یورپ کا محلہ بنانا چاہتے ہیں نہیں بننے دیں گے پاکستان کا بطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ ہی تو رسالت کانا نہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ